مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف حکومت ورز پڑے کہا کہ حکومت کے پیش کردہ معاشیت آدھو شمار نقابل اطباع اور قوم سے دھوکہ ہیں معاشیت کی بربادی کے بعد معاشی غلط بیانی قوم کے مستقبل سے کھین لے کے مترادف ہے مسلم لیگ نون کی اقنامک اڈوائزری کون سر اجلاس سے حطاب میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عوام کو اگاہ کرنا ضروری ہے کہ کس طرح معاشی تباہی ملک پر مسلط کی جا رہی ہے اولین کوشش ہے کہ عوام دشمن بجھٹ کسی قیمت پر منظور نہ ہونے دیا جائے اجلاس میں بجھٹ کے موقع پر عوام مفادات کے تحفظ کے لئے اس پارشاند پر بھی گھوڑ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کیانی نیوز لائی